موسیقی وہ اتنی کمپلیکیٹڈ ہے کہ بہت ساری بیماریوں کے سمٹم ویزبل ہونے میں یعنی نظر آنے میں بہت سارا وقت لگ جاتا ہے اور اگر وقت وقت پر چکپ نہ ہو تو پریشانی زیادہ بہت جاتی ہے ایک ایسی ہی بیماری ہے جس کا نام ہے ہرنیا حسین ہرنیا آخر ہوتا کیا ہے پہلے ہم درشکوں کو یہ سمجھا دیتے ہیں دراصل شریر کے اندر کیاوٹی میں انٹرنل آرگنز سیتھ ہوتے ہیں جو فیٹ اور سکن کے پتلی چادر اور مسل سے ڈھکے ہوتے ہیں کئی بار زیادہ وزن اٹھانے سے زور زور سے خاسنے سے یا لمبے وقت تک قبض رہنے سے یہ آرگنز اپنی جگہ سے ہل جاتے ہیں اور اپنی کیاوٹی سے باہر نکل آتے ہیں اسے ہی ہرنیا کہتے ہیں جو باڈی پر ایک ببل کے طور پر دکھائے دیتے ہیں ہرنیا کی وجہ سے چلنے پھرنے میں جھکنے میں پریشانی آنے لگتی ہے اس میں تیز تکلیف ہوتی ہے درد ہوتا ہے ہرنیا دس سال کے کم عمر کے بچوں میں اور چالیس سال سے زیادہ عمر کے لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے بھارت میں نابی کا ہرنیا کمر اور تھائیس کے جوائنٹس میں ہرنیا پیچ کے نچلے حصے میں اسپورٹل ہرنیا سرجری والی جگہ پر انسیزنل ہرنیا بہت کامر ہے ہوسین ہمارے بہت سے درشکوں نے یہ بار بار ریکویسٹ کیا کہ ہرنیا پر ہم ایک سپیشل شو کریں جسے یوگ کے ذریعے بینہ سرجری کے ہرنیا کو کیور کیا جا سکے اور سوامی جی کہتے بھی رہے ہیں کہ ہرنیا بینہ سرجری کے ٹھیک ہو سکتے ہیں سوامی رامدیو آج یوگ کے ذریعے ہرنیا کو کیور کرنے کا سٹیک اپائے بتائیں گے اور شیر شاسن کے ساتھ آج انہوں نے شروعات کر دی ہے سوامی جی بہت بہت سواغت ہے آپ کا انڈیا ٹی وی پر ایک بار پھر بہت بہت سواغت ہے سوامی جی بہت بہت پڑا مناخشی بھین حسین بھائی نمستے اسلام علیکم تو سوامی جی شیر شاسن سے ہرنیا کی پریشانی میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے لگتا ہے شاسن سے تو جو کرے گا اس کا ہرنیا کبھی ہوگا ہی نہیں ایک تو یہ ہے اور دوسرا یہ ہے ہرنیا والے جو پیشنٹ ہیں وہ اور کوئی زیادہ ایکسرسائز بہت اچھے سے نہیں کر پاتے تیز کوئی کھیل کھیل نہیں سکتے فٹ بول بولی بول کبڑی کشتی تیز جوڑ بھی نہیں سکتے تو ان کے لیے آج بہت اچھی ایکسرسائز ہے وہ میں بتاؤں گا تب تک مناخشی جی سروانگ آسن کر لیں گے اور آپ لوگ یہ سب ہرنیا کے پیشنٹ ہیں جو یہاں پر ہیں کچھ نے آپریشن کروا لیا کچھ نے ابھی کروایا نہیں وہ ہمارے پاس آ چکے ہیں آپ تھوڑا چلو جوگن کرو پہلا 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 رہا 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 ہوں سویمنگ یدی پی ابھی سردی جا رہی ہے اور گرمی آ رہی ہے اس میں تو اور مجائے گا اور سیدھیا اُلٹے یناکشی آج تو پانی بھی تھوڑا تھنڈا ہی ہوگا بھی چونکہ سردیاں تو پوری طرح سے گئی نہیں ہیں اب سوامی جی نے اتنی تیف دیسمبر جنوری کی تھنڈ میں یو کلڈیا کھلے آفمان کے نیچے تو ان کے لئے تو کیا تھنڈا اور کیا کر رہا بلکل اور کہا جاتا ہے سویمنگ ہزار ترہا کے ایکسرسائز سے بہتر چیز ہے اور سویمنگ بہت فائدے کی چیز ہوتی ہے سوامی جی آپ تو سویمنگ بھی بہت شاندار کرتے ہیں ابھی میں آپ کو سن سکتا ہوں پہلے سن نہیں سکتا تھا میں یہ کہہ رہا تھا سوامی جی کہ آپ سویمنگ بھی بہت شاندار کرتے ہیں اب دیکھو سویمنگ میں اس میں یدی آدھا گھنٹہ کر لیا جائے سویمنگ کو تو اس میں فول بوڑی ایکسرسائز ہو جاتی ہے اور تو سوامی جی بچپن میں گاؤں کے نہر یا ندی میں سکھی بھی سویمنگ ہے تراکی ہے یا پھر بعد میں سکھی آپ نے آپ نے ایک دم ٹھیک کہا یہ گاؤں کے تالاب میں سکھی بھی سویمنگ ہے میں بچپن میں ایک بار پانی میں ڈوب بھی گیا تھا تو پھر وہی سے کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا میں تیرنا سیکھنا ہے لیکن پانی میں نہیں اترنا کیونکہ جب تک تیرنا نہیں آئے گا پانی میں نہیں اتریں گے پھر سیکھیں گے کیونکہ پانی میں نہیں اتروں گے تو تیرنا بھی تو ابھی دیکھو ہم نے ایک تو دیکھو جو ہرنیا بھالے ہیں وہ ایسے جوگن کا یہ ایک ابھیاس اور وہ تیجی سے چل سکتے ہیں اور اُلٹے چل سکتے ہیں ایسے یہ ایسے ہم یہ اُلٹے بھی چلاتے ہیں اُلٹے چلاتے ہیں ایسے سیدھی تو ساری دنیا چلتی ہے ہم اُلٹا بھی چلاتے ہیں تو یہ اُلٹا چلنا ہرنیا والوں کے لئے بڑھا اچھا ہے خیر یہاں سے شروعات کی ہم نے اور ہرنیا والے آگے جھکنے والے اپنے پیچھے جھکنے والے نہ کریں جیسے پیچھے چکراشن میں ایسے جھکتے ہیں پیچھے جھکنے والے نہ کریں آگے جھکنے والے ابھیانس کریں اس میں سے آدھوں نے اوپریشن کروا لیا ہے اوپریشن کے بعد بھی کئی تو کافی کشٹ میں ہیں اور آدھے ایسے ہیں جنہوں نے ابھی اوپریشن نہیں کروایا ہے وہ ہمارے پاس آگئے ہیں پادہساسنے سے پیٹ کو کھینچ لیا اندر اور پیٹ کو اندر کھینچ کر کے کوشش کریں چھاتی ہماری جنگہوں سے اور گھٹنوں سے لگ جائے ایسے اور ماتھا بھی ایسے جھک گئے تو سوابی جی جنہوں نے اوپریشن نہیں کروایا ہے جو آپ کے پاس آگئے ہیں اب انہیں اوپریشن کروانے کی ضرورت تو نہیں پڑے گی نا اب انہیں اوپریشن کی ضرورت بنا پڑے اب دیکھو جو چاہی ہے مرے پاس یہاں اس میں سے ایک یہ بھی ہے کیا نام ہے دیپک گولی ابھی کب سے ہارنیا ہے مہینے وہ پندرہ مہینے ہو گئے ہارنیا سب ڈاکٹر کو دکھایا سب ڈاکٹر بولے سرجری کرانے کر کے لیکن میں نے سرجری کا ابھی تک وچار نہیں کیا تھا اس لئے میں آپ کے پاس آیا ابھی کیا آل ہے ابھی درد میں بہت ارام ہے کدر تھا یہ انگولی ناری ہے وہ نیچے نکل جاتا ہے تو اس کے ٹیسٹیکلز کے پاس سے اوپر سے آنٹوں کی جو جھلی ہوتی ہو کمجور پڑ گئی اور وہاں سے نکل رہا ہے ہرنیا تو اب اس کو درد کتنی دن میں بند ہو گیا درد تین دن میں بند ہو گیا اب اس کو الگ الگ ہم مٹی کا لیگ بھی کراتے ہیں جو بھتایا ہوا ہے اور الگ بیٹھ جاؤ ایک تو سرباندہ حسن جو مناخشی جی کر رہے تھے آپ بھی کوشش کر لو آدھا تو کری سکتے ہو اتنا تک کر لو اور جو کر سکے دونوں ہاتھ پیچھے لگا سوامی جی ابھی آپ نے جو ایک لائیو اگزامپل دکھایا جن کے پیٹ کے نچھلے حصے میں ہرنیا ہے اور اس کا اکلوتا علاج آپریشن کہا جاتا ہے لیکن آپ یوگ کے ذریعے اس کو صحیح کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جو مسلس ہوتی اندر کی وہ کمزور ہو جاتی ہیں تو ان کو مضبوط کرنے کے لیے کون سے خاص یوگا بھیاس کرنے ہے اب دیکھو آتوں کی مضبوطی کے لیے سب سے اچھا ہے سروانگہ سنو حیلہ سن کے بعد میں پوان مکتاسن اس میں باقی تو جو کوشٹیپیشن ہے ڈیابیٹیز ہے لیور کمجور ہے آتے کمجور ہے تو ہم کپال بھاتی کروا دیتے ہیں ان کو بہت دھیرے سے کرنا ہے کپال بھاتی ایسے نہیں کرنا بہت دھیرے سے تو دھیرے دھیرے کریں اور پھر بھی درد ہوتا ہو تو بینہ کپال بھاتی کے ہی سواس باہر چھوڑ کے بھائی پرنائم لگا کے مول بند لگا کے کریں وہ بھائی پرنائم اور مول بند بھی آج وشے شروع سے بتائیں گے ایسے ایک منٹ تک روک دیا اب یہ بھائی تین دن میں اس کا درد ٹھیک کر دیا اب اس میں ہم کرتے کیا ہیں اس میں ہم مٹی کا لیپ کرتے ہوں اس میں تھوڑا کپور ملا دیتے ہیں اس میں ہلدی ایلویرہ کپور یوکیلپٹس کے پتے کپور یوکیلپٹس کے پتے ہلدی ایلویرہ یہ ملا کر کے ملتانی مٹی اتوہ چکنی مٹی چکنی اور پیلی مٹی ہوتی ہے اس کا لیپ لگا دیتے ہیں وہ لگ رہا ہے نا تیرے کو لیپ تو مٹی کا لیپ لگانا ہے اور یہ پوان مکتاسل اور اتوان پاداسل پھر نابی میں ہرنیا ہے تو اور نابی کے چار اور ہرنیا ہے تو ابھی میں بتانے والا ہوں اس میں ہنکا لیپ لگانا ہے اور یہ ابھیاس کرتے رہے کب جو نہ ہونے دے ترفلا چون رات کو روز لے لیا کرے اور دیکھو اب سواس باہر چھوڑ کے بھائی پرنائم کے ساتھ اور مول بند کے ساتھ یہ بھائی پرنائم ہے آرام سے کریں جیدہ ہرنیا ہے تو ایک ایک پرسے کرنے ایسے ایک ایک پرسے بھی کر سکتے وجن زیادہ ہے تو دونوں پروں کو نہیں اٹھانا اب دیکھو ہرنیا کے بعد بھی بہتوں کا درد نہیں جاتا ہے اس میں بھی یہاں کچھ بھائی ان کو میں بھی بھولاؤں گا اور ان کا درد میں نے ٹھیک کیا ہے اوپریشن کے بعد بھی درد نہیں جا رہا تھا تو دیکھو نوک آسن ایسے ان کا بھی درد میں نے ٹھیک کیا ہے ایسے اور آتوں کو مضبوط کرنے کے لیے ایک تو کب جو نہ ہونے دیں کھالی پیٹ انار کھائیں پپیتہ کھائیں ایک سیو کھالیا کریں اس کا مطلب یہ سب ایک ساتھ نہیں کھانا کسی دن انار کسی دن سیو کسی دن پپیتہ کھالی پیٹ کھالیا کسی دن اوٹس کا دلیا کسی دن جو کا دلیا کسی دن انکوری تن لے لیا ایسے پون مکتا سن پادا سن نوک آسن اور شواس باہر چھوڑ کے اب دیکھو باہی پرانائیم کے ساتھ بہت اچھا ہوتا ہے جن کا اینسک باہر نکلتا یوٹریس باہر نکلتا ان کے لیے بھی رام بان ہے یہ سیتو بندہ آسن سواس باہر چھوڑ کے پیٹ کو پورا اندر کھیز دیا پھر دوبارہ لے لے پانت دہ سیکنڈ چھوڑا ہورڈ کر کے رکھا اور مول بندھ اور باہی پرانائیم کے ساتھ یہ سیتو بندہ آسن ہو گیا ایسے یہ آسن ان سب کو کرنا چاہے اور جو بچپن سے ہی میری طرح شیرشاہ سن سروانگا آسن کریں گے ملاکسی جی کی طرح سے ان کو کبھی ہرنیا ہوگا ہی نہیں اب ہرنیا والے ایسے نہ اٹھے دیکھو ایسے لیٹ کر کے جب اٹھتے ہیں تو ایسے نہ اٹھے ایسے نہیں اٹھنا ایسے کروٹ لے کے ایسے اٹھنا ہے جب بھی اٹھیں گے لیکن اس سے پہلے ایک آسن اور بتا دیتے ہیں کمر میں بھی کسی کو درد رہتا ہے اور ہرنیا بھی ہے تو یہ مرکٹ آسن چبردست ہے ایسے ایک طرف پیر دوسری طرف کرتا ہے آپ یوگا بھیاز کرتے کرتے ذرا ایک اور بات بتا دیجئے ہم اکثر دیکھتے ہیں سوامی جی کی بہت سارے لوگوں کو ہرنیا ہوتا ہے اور اس کے باوجود وہ اپنی نارمل لائف جی رہے ہوتے ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے لیکن کچھ معاملے ایسے ہوتے ہیں جہاں پر بہت جل جو ہے وہ امرجنسی سیچویشن من جاتی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے اور کیسے مطلب پیشنٹ خود کو ٹیکل کرے خود کو ہینڈل کرے کہ امرجنسی سیچویشن کم سے کم نہ پہنچے اور اس سے تو بہتر یہ ہے کہ ہرنیا ہی نہ ہو اب دیکھو آپ کو ہم ابھیانس بھی بتاتے جاتے ہیں اور اپائے بھی ساتھ ساتھ بتاتے جاتے ہیں ہرنیا ہو ہی نہیں اس کے لیے ایک تو جیادہ وجن اپنی سامرتھے سے جیادہ وجن کبھی بھی نہ اٹھائیں یہ منڈوک آسن ایسے ہتھے لیے والا ایسے کریں گے والا یہ جیادہ چھارنے والوں کو سوامی جی بہت وشیش خیان دینا پڑتا ہوگا کیونکہ زیادہ سے زیادہ بیٹ لفٹنگ کرتے ہیں بیٹ لفٹ کرنے کے بعد ایکسرسائزز کرتے ہیں تو انہیں تو بہت خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے یہ بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے ابھی میرے پاس میں ہرنیا سے لے کر کے اور ایک بچے کا تو پورا الکھنوں سے میرے پاس بالا کا ہوا ویٹ لفٹنگ کرتا تھا پوری کمر کا کبھاڑا کر ڈالا اس نے ایک قدم نہیں چل سکتا تھا اب میں نے اس کو یہاں پر چلنا شروع کروا دیا ہے قریب دس دن کے اندر اندر تو یہ وجن اٹھانے سے دو تین سمجھ سے بڑی بھاری ہو جاتی ہے ایک تو کسی کسی کو سلپ ڈسک کسی کسی کو ہرنیا اور کئی بار تو سامرتھے سے زیادہ وجن اٹھا لیا تو بھینکر چوٹ لگ سکتی ہے اس لیے ویٹ اٹھانے میں کئی بار تو کسی کو زیادہ وجن والی پانی کی بالٹی بیس پچیس کلو کو اٹھا لی اتنی کیفی سیٹی لی ہے اس سے بھی نابی ڈک جاتی ہے ہرنیا ہو جاتا ہے لمبے سمیت تک کب جو رہنے سے اس لیے سبتہ میں ایک بار ترفلہ چون جرور لے لیا کرے گنے کے موسم میں آج گنہ بھی ایک عوشہ دی ہے اس کو بھی بتائیں گے سبتہ میں ایک بار جو کا دلیا یا اوٹس کا دلیا جرور لے لیا کرے اور مہنے میں ایک بار اسب گول لے لیا کرے مہنے میں ایک بار گرم دودھ کے ساتھ اسب گول لیتے ہیں تو پورا پیٹھ ساف ہو جاتا ہے مطلب یہ وہ لوگ بھی لے سبتے ہیں جن کو کوئی سمسیاں نہیں ہے یہ سبتہ میں اتوہ مہنے میں ایک بار جرور لے لیا کرے کوئی سمسیاں نہیں ہے ہرنیا سے بچنے کے لیے بتا رہا ہوں اور آولا الے ویرا جوز جو روج پیے گا صبح اس کو زندگی میں کبھی ہرنیا ہوگا ہی نہیں اور آج ہرنیا کے لیے دیکھو ایک تو منڈوکہ حسن ہے یہ سشکہ حسن بتا رہے ہیں اور کسی کسی کے آتے اور آتو کی جلیا بچپنسی کمجور ہوتی ہے تو ان کے لیے بتا رہے ہیں یہ منڈوکہ حسن اور یوگ مدرہ حسن جو جتنا کر پائے سشکہ حسن منڈوکہ حسن سشکہ حسن کے بعد ابھی یوگ مدرہ حسن بھی بتائیں گے مردمت سندرہ حسن وکرہ حسن گوموکہ حسن بہت جبردست ہے جو ناوی کے نیچے ہرنیا ہو جاتا ہے اور یہاں تک کہ آتھ اتر نہ بولتے ہیں اس کو آتھ اتر گئی ہوئی تو وہ اس کے لیے گوموکہ حسن بھی بہت جبردست ہے اس کے لیے ایکو پیشن کے پوائنٹ بھی بتائیں گے ایسے یہ منڈوکہ حسن ششکہ حسن اور جو پدمہ حسن میں بیٹھ سکے تو دائیں پہر بائیں کے اوپر بائیں دائیں کے اوپر شواس باہر چھوڑ دیئے اور آگے جھک گئے آج ہم حرد بہیڑا آولہ ان کو دردرہ کوٹ کر کے آم امرود انار مکوی بھومی آولہ پنرنوہ گھرط کماری اور جن کو نشوت مل جائے تو بات ہی کیا ہے یہ سب کا کاڑھا بنا کر کے جوس بنا کر کے بھی پلائیں گے یہ رام بان ہے ہرنیا کے لیے رام بان اس میں ہم وردی بادی کا وٹی بھی دیتے ہیں آرگ وردنی وٹی بھی دیتے ہیں کھانے کے لیے اور ہرنیا کے پیشنٹس کو ہجاروں لاکھوں لوگوں کو میں نے اوپنے سن سے بچا دیا ہے اب بہت زیادہ کسی کو دو دو کلو ہی نکل آئے ہرنیا باہر بہت موٹے موٹے ایسے مانے قدو کی طرح لوگوں کا ہرنیا باہر نکل آتا ہے تو بھائی یہ دی آپ کا ہرنیا ابھی نیبو کی سائز کا ہے وہ تو ٹھیک ہے اب آگے بڑھتا ہوا وہ سیو کی سائز کا اور آگے جو موٹا بینگن ہوتا ہے اس کی سائز کا ہو گیا ہے وہ تھوڑی دکت والی بات ہے اور اس میں بھی دیکھو یا بھیانس کریں یہ ترہا ہو بھائی اس نے اوپریشن کروایا اوپریشن کے بعد بھی اس کا درد نہیں جا رہا تھا ایدھر بیٹھو اور آپ لوگوں کو بھی سبتہ میں ایک بار اوٹ سے ضرور لینا ہرنیا کب ہوا تھا اوپریشن کروایا تھا اوپریشن کروایا تھا پھر وہی درد ہونا شروع ہو گیا ہاں جی ہاں جی ہاں جی اب اس درد کو کھانا نہیں ہوگا مطلعہ درد ہو رہا ہے اب گٹ ہو گیا درد پہلے بہت زیادہ درد تھا ہاں جی اب لگاتار کرو گے تو پورا مٹ جائے گا اور کیا کہ ٹھیک کر لیا بابا جی اور سارا کچھ ٹھیک ہو گئی ہے کیا کیا ٹھیک ہے بابا جی بی پی دی منو بماری تھی جی بہت بڑی چرانوے پچانوے تو دی وہ ٹھیک کر لی ہاں جی میری برین دی سرچری ہو گئی ہے ہارٹ سرچری ہو گئی ہے تے اوریا کے میری ڈاٹ صاحب نے ساری دوائی چاکے کباسے رکھتی ساری دوائی چک دی پوری ہاں جی ہاں جی بڑکے میں انو ایسی جی مطلب ہی ڈاٹ صاحب کتے تکہ کر رہے نہیں مطلب ہی ڈاٹ صاحب کتے گلت نہ ہو گئی کئی آپریشن کروالے برین کا ہارٹ کا ہرنیا کا اور عمر کتنی عمر بابا جی رنجاب جم جاتا ہے اب بتاؤ پچاس سال کے عمر میں سارے کبارہ کر لیا تھا لیکن اب آپ پچیس سال پہلے کر دیا تھا جو کبارہ ہو گیا تھا اب وہ کبارہ جو ہے اب نہیں ہوگا وہ انگم ٹھیک ہو جائیں گے کیونکہ وہ یوگ اور آئیرویت کی شرن میں آگئے ہیں سوامی جی اب ہم درشکوں کے کچھ سوال بھی لے لیتے ہیں اور پہلا سوال شیتل مانک کا ہے ان کے پتا جی کو 61 سال درشکوں کے سوال بھی لے لو جی جی اچھا یہ ان کا آپریشن کا بتا رہی ہے جی بولو شیتل جی پوچھ رہی ہے کہ ان کے پتا جو 61 سال کے آپ کے آواز پوری نہیں ہے ان کے یورینری بلاجر میں اکتالس ایم ایم کا سٹون ہے 18 ایم کا سٹون انہیں گول بلاجر میں ہے اور ہرنیا کی بھی شکایت ہے ڈاکٹر نے تین تین آپریشن بتایا ہے سوامی جی تب ہرنیا کی سمسیہ تو ہے ہی گول بلاجر میں سٹون بھی ہے تو اب انہیں کیا کرنا چاہیے موسیقی ایک تو دیکھو ابھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں یہ اس کو درد ہے اب اس کو میں لگا رہا ہوں یہ چلو یہیں سے چمت سے لے لیتے ہیں پانی یہ چمت سے پانی لے لیا اور یہ اس میں ہنگ ڈال دیا ہم نہیں یہ ہنگ ڈال کے اور اب اس کی نابی میں لگا دیں گے ڈال کوئی بھی سٹون ہے تو اس کے لئے ہم نے لیتھوم بنا رکھا ہے اور گوکھرو فرک دو شرکوات اور آپ کو بتایا ہوا ہے پہلے کلتھی کی ڈال اس کا تو جا ہے یہ کارڈا پیئے اور یہ جن کو ہرنیا ہے یہ ایسے یہ لے بھی لگا لے نابی میں ایسے لگا دیں اب تیری میں پوری میں بھر دیں گے اب چوک کر دیں گے اور اس کے پورے پیٹ پر بھی لگا سکتے ہیں کہاں کہاں درد ہے تیرے کارڈیا کا اور مٹی کے ساتھ یہ لیپ لگانا ہے روج اب تو تیرے یہاں تو اب یہاں سے اس کا اثر پورے پیٹ پر ہوگا اور اب درد بھی دور ہو جائے گا تو یہ ہنگ بھی نابی کے اندر لگانے سے یہ ہرنے اور نابی کے چاروں اور اور جب درد اور آپ گو مخاصل بھی کرو سوامی جی مجھے یہ ہنگ لگاتے دیکھ کر کے یاد آ رہا ہے کہ بچوں کے پیٹ میں کبھی درد ہوتا تھا تو مائے جو ہیں یا گھر کی بڑی بوڑی عورتیں جو ہیں ہنگ لگا دیا کرتی تھی مجھ سے پوچھے میں گھر کی بڑی بوڑی نہیں ہوں لیکن میں اپنے بیٹی کے لگاتی ہوں بہت اچھی بات ہے سوامی جی ہمارے پاس بہت بڑی تعداد میں سوال آ رہے ہیں لگاتار الگ الگ پریٹ فارمز کے ذریعے ٹویٹر کے ذریعے فیس بک کے ذریعے یوٹیوب کے ذریعے اور ہزاروں لوگ آپ کو پہلے تو پرنام کر رہے ہیں کوٹی کوٹی نمن کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اپنا سوال بھیجتے ہیں ان سبھی لوگوں کا نمسکار بھی آپ سوکار کریں اور وکرانت رانا کا سوال ہے اگلا ان کو پوری بوڑی میں گاٹ ہے پرنام کپال بھاتی سے بھی ان کو آرام نہیں ہو رہا ہے بدن میں ان کے گاٹیں ہیں بہت ساری اور کپال بھاتی سے ان کو راحت نہیں مل رہی ہے انہیں کیا کرنا ہے بہت پریشان ہے وہ میں نے لاکھوں لوگوں کو کی گاٹوں کو ٹھیک کیا ہے کپال بھاتی ایک ایک گھنٹہ دونوں ٹائم کرنا پڑتا ہے اور جن کو ملٹیپل مائلومہ ہو جاتا ہے ان کو دونوں سے میں بھی کرواتا ہوں اور کھالی پیٹ حلدی کھلاتا ہوں ابھی حلدی زیادہ نہیں کھا سکتے لوگ تو ہم نے کرکیومنٹ گولڈ بنا دیا ہے وہ دو دو گولی صبح دو پر شام کھالے تو 20-25 گرام حلدی سے جتنا فائدہ ہوتا ہے اتنا 6 گولی کھانے سے فائدہ ہو جائے گا اور جن کو بہت ہی زیادہ ان کو سسٹوگریٹ اور کینسر والی بھی گاٹ ہے تو سسٹوگریٹ ڈائیمنڈ اتو ان کو شلہ سندور 4 گرام تامر بھسم 1 گرام پربال پنچہ امری 10 گرام اور کانچنار کا کانچنار کی گھنوٹی بھی بنا دیا اور کانچنار کا ایسٹریکٹ ملا کر کے یہ صبح سام کھلاتے ہیں ساٹھ پڑیا بنا کر کے اور کانچنار گھنوٹی بردی بادی کا اور کانچنار گوگل تو ایک ایک گھنٹہ دراصل کرنا پڑتا ہوسین بھائی یوٹریس میں فیویس ہو پولیسیسٹر میں گھانٹ ہو ہاتھ پہروں میں پوری بوڑی میں کہیں پر بھی گھانٹ لائپوما بے نائن ٹیومار ٹی بی والی تک کی گھانٹ اچھی ہو جاتی ہے جب گھانٹ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور بوڑی میں ٹینڈنسی ہو جاتی ہے تو ایک ایک گھنٹے تک کپال بھاتی کرنا پڑتا ہے بس اتنا مشیشہ اور گھی بند کرنا پڑے گا گھی اور دودھ تھوڑے گھی بند کریں اور ہو سکے جتنا ادھیک سے ادھیک لوکی کی سبجی لوکی کا سوپر لوکی کا جوز سیون کریں تو گھانٹ جی سوامی جی کئی بار چھینکنے کی وجہ سے نوزات بچوں میں ہرنیا کی سمجھ سے آ جاتی ہے وہ تو یوگ بھی نہیں کر سکتے ایسے میں ماتا پتا کو کیا کرنا چاہیے نوزاتوں ہمیں اگر ہرنیا کی شکایت آ جائے تو تو دیکھو آسن تو بتا دیئے ابھی ہلکا ہلکا کرنا ہاں ابھی دیکھئے نوزاتوں کو ایک تو یہ ہینگ لگائے ایک ہینگ مٹک میں ملا کر کے اور اس میں بولا میں نے تھوڑا سا حل دی تھوڑا الویرہ یہ سب ملا کر کے تھوڑا تریفلا یہ ملا کر کے لیپ لگا دے اور اس کے اوپر تھوڑا سا ایسے ٹائٹ کر کے پٹی باندھے ایسے جہاں پر بھی ہرنیا ہو وہاں ایسے کپڑے کی پٹی باندھے اور گیلا کپڑا باندھے تھوڑی دیرے میں سوک جائے گا ایسے یہ بھی ایک اپچار ہے اس کو ہم یہاں اوٹ اینڈ کولڈ پریس بولتے ہیں تھنڈا گرم سیکھ بولتے ہیں اور وہ ہم کرواتے ہیں یہاں پر اور اس سے بڑا لاب ہوتا ہے اور بچوں کو جنو گھٹی کے طور پر بہت ترکی چیزیں لوگ دیتے ہیں ان کو ہرڑ گھس کے دیتے تھوڑا سا ہرڑ گھس کے دینے سے اتوات تریفلا کی ہم آج کل تو گولی بھی بنانے لگے ہیں ہم نے اس کے لیپ لیپ لیٹ بنا رکھی ہے تریفلا کی گولی اس کو گھس کر کے دے دیں تو بچوں کو اس سمسٹیا سے چھٹکارہ مل جائے گا ان بچوں کو عربند عربند آسو بھی پلاتے ہیں کسی کو بچوں کو کیڑے ہو جاتے پیٹ میں تو ان کو بیڈنگ آسو بھی پلاتے ہیں Baseyra آسو بھی پلاتے ہیں بچوں کو اور بچوں کو یہ جو کماری آسو ہے یا پنرنوارشت ہے یہ اور پلا دیتے ہیں یہ کماری آسو اور پونر نوارشت دینا یہ جبردست چیز ہے اور یہ ترفلا یہ کماری آساو یہ پونر نوارشت یہ اگلے دو یہ بہت اچھی دوائیہ ہے ایک ایک چمچ آدھی آدھی چمچ بچوں کی عمر کے حساب سے یہ دی جا سکتی ہیں اور بڑے عمر والے تو بہتری کا آرام سے جبال بھاتی دھیرے کرنا ہے یہ اچھا سوامی جی ہزاروں لاکھوں لوگوں کو یوگ اور آئرویت سے فائدہ مل رہا ہے ان کی زندگی بدل رہی ہے لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جن کو شکایت ہے کہ ان کو فائدہ نہیں مل رہا ہے تو میں ایسا ہی ایک سوال سوامی جی شامل کر رہا ہوں تاکہ آپ ان کی سمسجہ کو دور کر سکیں ست نعرائن مالوی ہے وہ لکھ رہے ہیں کہ ان کے بیٹے کو ایک سال سے قبض ہے اور وہ سارے یوگا بھیاس آپ کے ساتھ روزانہ کرتا ہے انڈیا ٹی وی دیکھتے ہوئے کپال بھاتی بھی کرتا ہے زیرہ اجوائن جو پانی آپ بتاتے ہیں پنچا منت والا وہ پانی بھی وہ لگاتار پی رہا ہے لیکن اسے فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو کہاں غلطی ہو رہی ہے ست نعرائن مالوی کے بیٹے سے انہیں کیا کرنا ہے یہ قبض کہنے کو حسین بھائی چھوٹی سی بیماری سمجھتے ہیں لوگوں کو تین تین پانچ پانچ جن تک قبض نہیں ہوتا اور کئی بار تو آپریشن تک کرنا پڑتا ہے اور امرجنسی میں بھرتی تک کرنا پڑتا ہے نیچے سی بھی مل نہیں نکلتا اوپر سے پھر پھٹن نکلنے لگتا ہے پورا جام ہو جاتا ہے بہت خطرناک میں نے دیکھایا کچھ لوگوں کی تو موت تک ہو جاتی ہے تو اس کو ایک تو یہ کیا کریں اس کو یہاں تک پانی تک ٹب میں بھر کر کے تھوڑی دیر اس کو رکھا کریں بچے کو تھوڑی دن کر لیں پریو سات دن پریو کر لیں یہاں ٹب تک پانی میں بیٹھ کر کے پھر کپال بھاتی کریں مٹی کی پٹی رکھا کریں اور کچھ دن تک ان کو انار پپیتا سیو ہری سبجیاں لوکی دے دیں کسی کسی کے آنٹیں بہت ان کی سکت پرکرتی ہوتی ہیں بہت ٹف طرح کے آنٹیں ہوتی ہیں وہ مل کو چھوڑتی نہیں ایسے پکڑ کے رکھ لیتی ہیں تو آنٹیں ان کی کمجور ہوتی ہیں اور آنٹوں کی پرکرتی میرے کو بھی بچمن میں بہت بھینکر کبز رہتا تھا جیسے اوٹ یا بکری میگر کرتی ہے اس طرح سے مجھے اتنا بھینکر کبز رہا کرتا تھا تو میں نے تو شنکھ پرکشالن کر کے جو ہم کئی بار یہاں پر بتاتے پاس آسن شنکھ پرکشالن کے بھی وہ آسن کر کے ٹھیک کیا باقی جو میں نے بتایا ان کو اس طرح سے تھوڑے دنوں تک گھری سبجیاں پپیتا سیو انار امرود پھل کھلائیں کھانے کے ایک گھنٹے بعد پانی دیں چبا چبا کر کے کھانا کھائیں تین لٹر سے چار لٹر تک ان کو پانی ضرور پلائیں تو یہ کبز کے لیے رام بان ہے اور گوڈن ارک پلا دیں صبح صبح گوڈن ارک پچیس سے پچاس ایمیل اور جو ہم بستی اور اینیما بتاتے ہیں وہ کوئی زیادہ جو سب سے کبز ٹھیک ہو جاتے ہیں تو کئی بار جب آتے ہیں سٹیجے جالگ لگ ہوتے ہیں بیواری کی حسین بھائی جو کونسٹی پیشن ہو بی پی ہو شوگر ہو تھائر ایڈ ہو کینسر ہو ہرنیا ہو تو ہو سکتا ہے یہ جو جو اپنی شکریر بتا رہے ہیں بہت کمہیر سمسیا ان کی آترا زیادہ بڑھ جاتی ہے سوامی جی آپ نے کیونکہ شنک پرکشالن کبھی کبھی کروا لینا چاہیے تو جیسے اگر کوئی سالانہ کیبل اپنے اچھے سواست کے لیے کروانا چاہے تو کیا وہ بھی کروا سکتا ہے یا جو سواست جن کا ایک دم ٹھیک ہے انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کھڑے ہو جا دیکھو سال میں ایک بار تو سب کو کر لینا چاہیے اور صبح اٹھ کر کے گرم پانی پی کے اور جن کو بلڈ پریشر شوگر آدھی کی دکت نہیں ہے تو ان کو تو ہم سیندھا نمک اور نیمو پانی پیلا کر کے اپنے پیٹ сاف ہوجاتا ہے اور بہتوں کو تو جن کو تریفلا کے پانی سے آمولا کے پانی سے کاراتے جن کو کنشٹی پیشن ہے اور جیسا اوپر سے پانی پیتے ہیں پھر دیری دیری پہلے نیمو نواğu ک پانی پیلاتے ہیں یا اوپر سے پانی پیلاتے ہیں بعد میں سیمپل پانی پیلاتے ہیں گرم اور جیسے اوپر سے پیلاتے ہیں ایسے نیچے سے کنے لگتا ہے یہ تاڑا سن یہ تیریق تاڑا سن پر ایک 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 کٹھی چکر آسن کراتے ایسے یہ ایسے کریں سوامی چھے کون ٹاپک ہے یہ تو جبردست ہے کونسٹی پیشن کے لیے اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا اور کونسٹی پیشن بڑا کارن ہے ہرنیا میں سوامی چھے کئی لوگوں کو ڈائی فارمک ہرنیا کی سمسیہ ہوتی ہے وہ نہ چین سے سو پاتے ہیں اور نہ ہی ٹھیک طریقے سے کچھ کچھ کھا پاتے ہیں ایفے لوگوں کے لیے یوک اور آئیونویت میں کیا اپائے ہیں اب دیکھو کسی کسی کو تو یہ جو آپ بتا رہے ہیں دیکھو ہرنیا جو ہے جو نابی کے نیچے والا سے بھی اور والا زیادہ خطرناک ہے اس میں تو لیت سوتے ہی پیٹ میں ایسے ڈانے لگتا ہے ہائٹ ایس ہرنیا بڑا خطرناک اس میں ابھی پتی کرچون مکتہ شکتی سنکھ پردک ابھی پتی کرچون سو گرام سنکھ کا پردک مکتہ شکتی دس دس گرام موٹی پشتی چار گرام یہ ملا کر کے دے اور یہ جو ابھی ہم بتانے والے ہیں یہ ہرڑ بہنہ آم لے کا پانی آم امرود انار مکوئی پونرنوہ گھرت کماری بھومیاولا اور یہ جو ابھی یہ سب نہ کر پائیں جن کا وزن زیادہ وہ نہیں کر پائیں گے یہ پدرہ کرشاست ایسے ہوتا ہے ایک نیچے ایک اوپرا سے یا بھیاست بھی کر لیں تو یہ سب پانی پی لیں گے تو ہائی تس ہرڑی ابھی اور نابی کے اوپر والا جو بھی ہرڑی ہے اس کے لیے یہ اپائے جو ابھی میں نے بتایا یہ بہت جبردست سہکارگر ہے اس کے لیے سوامی جی ہمارے ایک درشک ہے منیش لالوانی ان کی سمسیہ ہے اسمال امبیلائیکل ہرنیا سے وہ پیڑت ہیں اور ان کی عمر انچاس سال ہے یوگ سے وہ اپنی پریشانی کو دور کرنا چاہتے ہیں تو انہیں اپائے بتا دیں آپ اب دیکھئے یہ بہت جبردست اپائے سواز کو باہر چھوڑ دیا باہر روک دیا اور ایسے پیٹ کو کھیچ لیں یہ دیکھنے میں چھوٹا سا اپائے لگ رہا ہے پیٹ کو اندر کھیچ لیا پورا نابی سے نیچے والے بھاک اور پورے پیٹ کو اندر کھیچ لیا مول بند اور اوڈیاں بند کے ساتھ اینس پیڑو بھاپ پیٹ پورا کھیچ لیا سواز کو باہر چھوڑ کے ایسے دس سیکنڈ بعد میں پندرہ بیس سیکنڈ تک ایسے کر پائیں گے اور یہ ہرنیے کا اچوک رامبان اپائے ہیں پھر یہ پنڈلیاں دبا دے تھوڑی یہ پنڈلی ہے نا یہ دبانی ہے ایسے اور جو ہے یہ اس کے تلوے کے بیچ میں بھی دبانا اور یہاں ہاتھ میں دبانا ہے پھلکے لڑزا ادھر مو کر کے ایسے لڑے آرام سے سوامی چی کون سے ہاتھ میں دبانا ہوتا ہے دائیں یا پائیں میں دونوں میں ہاتھ میں یہاں سے جو ہے یہ اہتھے لی کے یہ والا حصہ اور جو ہے یہاں پر پہلے انگولی کے مول میں یہاں سے اور یہ ایسے ایک پیر دبایا پھر یہ پیر کے تلوے کے بیچ میں دبانا ہے یہاں سے اب جیسے اس کو دائیں طرف ہے تو اس کو دائیں طرف یہاں تھوڑا دوکھے گا یہاں سے یہ اور یہ آرام آرام سے دبانا پھر ادھر دبائیں گے تھوڑا اب جیسے اس کو پیر کو موڑ لیں تھوڑا سالکا ایسے ایسے اب پھر یہ دبا دیں گے تو یہ جبردست ایسے یہ دباتے ہی ہر نیا میں جیسے اب اس کو تھوڑا اوپریشن کے بعد بھی ابھی واپس پروپلم ہونی شروع ہو گئی تو یہ درد گائب ہو جائے گا اتنا جبردست ہے یہ ایسے اور پھر یہ یہاں سے یہ دیکھ لے بھائی تیرا بھی یہ ہے اچھا جف کو جہاں جف طرف کے سمج سے اس پاؤں کا دبان ہے اور کھانے کے بعد پانی اور دودھ دینا گلاس ہاں یہ کھالی پیٹ کرنا ہوتا ہے اب کچھ سوچ رہے ہوں گے کہ بابا نے صبح صبح کونسی یہ بابا بیر نکال لی وائن نکال لی یہ وائن نہیں ہے یہ ایپل وینے گر ہے اور یہ جو ہے جامون کا وینے گر ہے اب جیسے اس بھائی کو شگر تھا نا آپ کو اب شگر نہیں ٹھیک ہے تو آپ یہ جو ہے جن کو شگر ہو تو یہ لینا یہ جامون والا جامون وینے گر اور یہ ایسے تھوڑا سا دو چمچ لیا اور جن کو باقی یہ ایپل کا وینے گر ایپل وینے گر بڑا جبردست آئی سوامی جی ہمارا شریر بہت ہی کامپلیکیٹڈ ہے اور ہر ایک وشہ ہے جس وشہ پر بھی ہم بات کرتے ہیں بہت ہی کامپریہنسیو ہوتا ہے آپ صبح سے شام تک ہم بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں لیکن سمائے کا ایک چکر ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ اب ہمیں اگلے وشہ پر جانا چاہیے یوگا بھیاس تو آپ نے بہت سارے بتا دیئے ایک پینے کا سامان بھی آپ نے دے دیا ہے اب ڈائٹ کی بات کر لیتے ہیں سوامی جی جو لوگ گھرلیاں سے پریشان ہیں ان کی ڈائٹ کیسی ہونی چاہیے یہ پہنچ اچھا اپائے ہیں بس 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 کھالی پیٹ ہے نا بھی تو کھانے کے باہد یہ خون پتلے واستے تیشن مہت اچھا رہا ہے تو اس کو تو مجھا آ گیا خیر ابھی دوسرے اپائے بتاتے ہیں اور دیکھو ایک تو میں نے بتایا کبھی تو اوٹ سے لے لو اوٹس جو ہے یہ بڑا جبردست ہے اوٹس جو ہے اس کو یہ کبھی کے لیے تو یہ رامبان ہے اور ہرنیا کے لیے بھی اور کھانے میں اتنا ٹیشٹی ہوتا ہے مجھا آ جاتا ہے یہ لے یہ تو اوٹس کا دلیا اور یہ جو جو کا دلیا میں نے کہا تھا ویک میں ایک بار یہ جو کا یا اوٹس کا جو دلیا ہے نا اس کو سیدھا بھی ڈال سکتے ہیں وہ لوگ گھی میں بھون کر کے کرتے ہیں کیونکہ آپ نے اوٹس کا ذکرے کیا اس نے ایک سوال میں بہت دلوں سے آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اوٹس جو ہوتا ہے وہ سوجی سے ہلکا ہوتا ہے یا اتنا ہی بھاری ہوتا ہے کیونکہ یہ ہوتا ہے تو ہم ہلکا جانتے ہی ہیں کہ اوٹس کے زیادہ فائدے ہوتے ہیں یہ سوجی سے بھی ہلکا ہوتا ہے گیوں سے بھی ہلکا ہوتا ہے یہ جو کی ہی ایک پرجاتی ہے جائی بولتے ہیں پہلے ہمارے ہاں یہ ڈانگروں کو کھلائے کرتے تھے پچھوں کو جو جائی ہوتی ہے وہی یہ اوٹس ہے اور یہ جو ہے تو جو کی جو بہن ہے وہی یہ جائی وہی اوٹس ہے تو یہ جو سے گہوں سے سب سے ہلکا ہوتا ہے اور اس میں اب دیکھو ہم نے تو تیز گرم دودھ میں ڈالا تو یہ اب دیکھو تران تیار ہو گیا ہے اب بس پانس سات منٹ میں تیار ہو جائے گا اور ادھر سے اس کا جوس بتا رہے ہیں یہ جو آج ہم نے بتایا تھا ہرڑ بہڑا آولا ویٹا گراس لوکی اور یہ سب ایک ساتھ آم امرود اور آم امرود انار اور اتیب اللہ اس کا تو جبردست اوپیوگ ہے اور کل بھی ہوتا ہے ہم آپ کو یہاں سٹوڈیو میں نہیں ملیں گے ہم بھی سوامی جی کی طرح باہر پرکرتی کی اچھائیہ میں یا کہیں دھوپ میں خدرت کے قریب سوامی جی جوس تیار ہو گیا جوس کی طرح بھی انہوں نے اپنے دانتوں کو ای مشین بنا رکھا ہے یہ تو دوس مو میں تیار ہو رہا ہے یہ یہ سہر والوں کو نہیں آتا ہے سوامی جی کم سے کم پندرہ بیس سال مجھے بھی ہو گیا گنہ اس طرح سے جی ہے یہ مو میں تیار ہو جاتا جوس مجھے بھی بہت الفا ویفے نہیں کھایا جو گنہ کھاتے شبہ ان کے دانس جو سال تک اچھر ان کو کبھی جونڈی سے نہیں ہوتا ہے ان کو کبھی ہرنیا نہیں ہوتا ہے ان کو کبھی کھول بھی کبھی نہیں رہتی ہے تو روز یہ گنہ کھایا کرو اور سو سال لمبا جی ون جی ہو اس کو رکھائی کیا ہے بہت اچھا بہت بہت دنہواد سوامی جی اور یہ دلیا بھی تیار ہو گیا ہے دنہواد دنہواد اوٹس کا دلیا فس پرس کراہ تیار ہو گیا ہے بات چیزیں آپ کے لئے بھیجنا پڑے گا مجھے 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 مجھے